کچھ دوستوں نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایکسپیرمنٹ کیا گیا ایک گاؤں کے اندر پانی اور پیٹرول اور پریشر مشین کا استعمال کر کے گیس بنا دی گئی جناب میں بڑا امیز ہوا مجھے خوشی بھی ہوئی کہ یہ تو بہت اچھی انونشن ہے اور میری ویورز کو پتا ہونا چاہیے لیکن پھر اس کی کچھ ریسرچ کی میں نے تو کچھ اس کے نیگٹیف چیزیں بھی سامنے آئیں تو بھلے کہ آپ نے ویورز کو نیگٹیف اور پوزیٹیف دونوں بتا دیتے ہیں اس کے بعد ان کی مرضی ہے وہ بنانا چاہیے نہیں اسلام علیکم ناظرین میرے نامے فیصل شاہ دیکھ رہے ہیں بہت ڈیجیٹل یوٹیوب چینل یامر فیصل پیج ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپیرمنٹ کیا کیسے گیا کیا اس طرح سے گیا کہ دو بوتلے دو جار لیے گئے جو ٹوفیوں کے جار ہوتے ہیں بڑے ڈیڈیڑ دو دو کلو کے سائز میں جارز لیے گئے اور ایک پریشر مشین لی گئے پریشر مشین وہ ہوتی جو اکثر گیس پہ لگائی جاتی ہے سردیوں میں سپیشلی کہ وہ کہتے ہیں جی پریشر لگا لیا بجلی کا بٹن دباتے ہیں تو وہ پیچھے پریشر سے مشین آگے گیس کھینچتی ہے ایکسپیرمنٹ انہوں نے اس طرح سے کیا کہ گیس کا پائپ لگایا اس مشین کے اندر مشین کے آؤٹ والی سائٹ میں اور اس کے بعد میں انہوں نے جو دونوں وہ جار تھے برنیاں جو تھی ان کے ڈھکن میں دو دو سراخ کیے ایک پائپ لیا جو کہ اس برنی کے اندر گیا بلکل نیچے بیس تک پہندے تک اور اسی برنی کے اندر جو دوسرا سراخ ہوا تھا اس میں پائپ لیا جو کہ اس کے اوپر تک رکھا یعنی اس کے جو اندر لیکوڈ پیٹرول ڈالے گا اس کے اس سے اوپر اس کی تہہ سے اوپر اس کے بعد وہ جو دوسرا پائپ تھا اس کو لے کے گئے دوسری برنی کے اندر اور اس کو نیچے تک لے گئے اور اس کے بعد میں جو تیسرا پائپ لگایا انہوں نے اس برنی کا جو دوسری برنی کا دوسرا سراخ تھا اس کے اندر سے لگا کے اس پائپ کو وہ لے کے جا کے انہوں نے چھوٹا چولا جو برنر ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا دیا یہ سارا آپ کو سکرین پر نظر بھی آ جائے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا تو جناب اب اس سے ہوا یہ ہے کہ پیچھے سے جب پریشر بجلی سے چلا بجلی سے پریشر نے ہوا کھینچی ہوا کھینچ کے پیٹرول کے اندر بھیجی پیٹرول کے اندر وہ ہوا جب گئی تو بلبلے اٹھے اور وہ جب بلبلے اٹھے وہ بلبلے اس پیٹرول کے سمجھے کہ ہوا کے ساتھ انہوں نے اس پیٹرول کے کچھ کانٹینٹ کو اٹھایا اور اٹھا کے دوسری بوتل میں لے گئے اب جب وہ دوسری بوتل میں گیا تو وہ جب پیٹرول کا جو سمجھے کہ ہوا تھی پیٹرول والی ہوا سمجھ لے وہ دوسری بوتل کے نیچے بیس میں گئی اس میں پانی تھا ساف پانی اس پانی کے اندر وہ ہوا جو ہے دوبارہ سے اٹھتی ہے اور اٹھ کے اس پائپ کے ذریعے وہ چولے میں جاتی ہے اور چولا جل جاتا ہے تو یہ ایکسپیرمنٹ ہے اور یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب بھی ہے تو اس میں کیا کر رہے ہیں وہ پہلے ہوا سے پیٹرول کو ایک قسم کا اوبالہ دے رہے ہیں اس کی ہوا جو نکل رہی ہے وہ پانی میں جا کے تھوڑی سی کلین ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں ریفائن ہو رہی ہے سمجھیں اور اس کے بعد میں جو سیکنڈ پانی کی بوتل سے وہ چولے میں جا کے چل رہی ہے اب جناب اس میں مسائل کیا ہیں مسائل یہ ہے کہ اگزیکلی گیس نہیں یہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو ہوتل ہوا کرتے تھے چائے کے اس میں ایک ہوا کرتا تھا چولا ان کا جو مٹی کے تیل سے چلتا تھا تقریباً اسی طرح کی ٹیکنالوجی ہے یہ تو یہ ہے ممکن لیکن اس میں کچھ نقصانات ہیں وہ نقصانات ہی ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ کاربن مونوکسائیڈ نام کی ایک ہوتی ہے چیز جو کہ جب ہم برن کرتے ہیں کسی بھی فیول کو تو وہ پیدا ہوتی ہے اور جو ہمارے گھروں میں گیس آتی ہے یا الپی جی بھی آتی ہے سیلنڈر میں وہ پیچھے سے اس طرح سے ریفائن کیوئے ہوتی ہے کہ اس میں کاربن مونوکسائیڈ کم پیدا ہوتی ہے لیکن جو یہ ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم راو پیٹرول کو ایک قسم کا جلا رہے ہیں تو اس کے ذریعے کاربن مونوکسائیڈ آپ کے کچھن یا کمرے میں پیدا ہوگی اگر آپ اسے چلاتے ہیں اور اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کی سمیل بہت تیز نہیں ہوتی وہ آپ کے ساتھ چڑھتی ہے آپ کو اور ایک دم بھی ہوش کر دیتی ہے کاربن مونوکسائیڈ اس سے پیدا ہوتی ہے اب یہ چل کہاں کامیاب کہاں چل سکتا ہے یہ دو جگہ پہلی جگہ جیسے گاؤں دیہات ہیں بڑے بڑے گھر ہیں بڑا کچھن ہے اوپن ایریا میں تو جو اس کی پیٹرول کی اور پانی کی بوتل اور یہ پریشر یہ سارا سسنم آپ نے چولے سے کم سے کب دس سے پندرہ فٹ دور رکھنا ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ اس میں آگ لگتی بھی ہے تو وہ آپ کے کچھن میں نہ لگے آپ کے کمروں میں نہ لگے اور آپ کو کوئی خدا نخواستہ نقصان نہ ہو اور دوسری چیز یہ کوشش یہ کریں کہ یہ چولہ اگر آپ جلاتے بھی ہیں اس کو اوپن ایریا میں کھلے آسمان کی نیچے چلائیں تاکہ جو اس کی کاربن مانوکسائیڈ ہے وہ اوپر ایٹموسفیر میں جائے ایٹموسفیر کو تو تھوڑا وہ تباہ برباد کرے گی پر ایٹلیسٹ آپ کو وہ بھی ہوش نہیں کرے گی تو اگر یہ دونوں کنڈیشن آپ کو ہی کر سکتے ہیں تو this is a good experiment you can try اور اگر کسی نے کیا ہے تو مجھے اس کی ویڈیو بھیجیں اور اپنے experiment کا بتائیں کہ انہوں نے کیسا ان کا experience رہا تو میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو further future میں اس کی بناوں گا پاکستان زندہ بات